ڈیر سٹوڈنٹس گوڈ مارننگ ٹوال اف یو الیکٹرو فیلک سبسٹیوشن ریکشن ہم کرنے جا رہے ہیں تو الیکٹرو فیلک سبسٹیوشن ریکشن آپ اپنی بک سے پڑھ لینا کہ الیکٹرو فائل ایک جنریٹ کرتے ہیں ہم تو اس الیکٹرو فائل کے کرتا ہے ایک جا کے دوسرے کی جگہ پر بیار جاتا ہے اس کو سبسٹیوشن ریکشن بولتے ہیں تو سب سے پہلے یہ آپ کا اپنا آگیا یہ کلورو بنجین ہے ڈال رہے ہیں سیل ٹو ڈال رہے ہیں ان ہائیڈر سیفی سیل تھری کی پریزنٹس میں ڈال رہے ہیں تو یہ یہاں پہ بن گیا آپ کا 1,4 ڈائی کلورو بنجین ہے نا تو یہ آگئی یہاں پہ گروپ لگا ہے نا آرثو میٹا پیرا آرثو میٹا پیرا تو دو جگہ آرثو لگا دو جگہ میٹا لگا ایک جگہ پیرا لگا ٹھیک ہے تو یہ جیادہ پروڈیکٹ بنے گا یہ کم بنے گا کیونکہ اس میں یہاں پہ دیکھو کلورین کلورین کے لیکٹران ایک دوسرے کو ریپیل کریں گے نا تو یہ کم پروڈیکٹ بنے گا اور یہ جیادہ بنے گا ٹھیک ہے اب یہ ہوا کیسے بھلا یہ جو میں آپ کو تھوڑا سا اس کا سمجھا دیتا ہوں دیکھو یہ ان ہائیڈرس ایفی سیل تھری ہے نا تو ادھر تھا سیل ٹو تو یہ کیا کرے گی سیل ٹو کا مطلب کیا ہوتا ہے سیل سیل اب ان دونوں کے بیچ میں بانڈ ہے ٹھیک ہے بانڈ ٹوٹے گا اس کون سی کلیویج ہوگی ہیٹرو ہیٹرولیٹک کلیویج ہوگی ہیٹرولیٹک کلیویج میں کیا ہوتا ہے یہ والا لیکٹران بھی اسی کے ساتھ چلا جائے گا ٹھیک ہے تو یہ لے کے اس کے ساتھ ملے گی تو یہ بنا گئے گی ایفی سیل فور بنا دے گی ٹھیک ہے وہ یہ سیل اب اس کا لیکٹران ادھر چلا گیا تو اس کے پر پاسٹیف چارج جا گیا تو یہ بن گیا الیکٹرو فائل جس کے اوپر پاسٹیف چارج ہوتا ہے وہ الیکٹرو فائل یہ الیکٹرو فائل کیا کرے گا یہ الیکٹرو فائل کہاں گے آپ کہیں یہ الیکٹرو فائل اس کو آرثور پیرا پوزیشن پہ آگے اٹیک کرے گا تو یہ بنا دے گا آپ کا یہ پروڈیکٹ بنا دے گا اس کے بعد دوسرا آگا ہے نائٹریشن اب نائٹریشن میں اس میں ہم اینو 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 ٹو کس طریقے سے بندہ یہ اینو ٹو وہاں سے ہے یہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں یہ انہوں نے لکھا کہ ہم کیا کریں گے ابلا HNO3 ڈالیں گے کس کی بنا H2SO4 کی اپریزنس میں ڈالیں گے کس میں کلورو بنجین میں ٹھیک ہے یہ کلورو بنجین آپ کے یہ آگے کلورو بنجین ٹھیک ہے اب اس کو دیکھو جارہا ایک ایسے اس کی میکنزم کیا بنا یہاں سے ہے تو N لکھو تو ادھر ڈبل بانڈ O لکھو ڈبل بانڈ O لکھو O H آگے یہ آگے HNO3 HNO3 ٹھیک ہے اب اس کو کس لئے ہم ڈالیں اس کو اس لئے ڈالیں دیکھو اس کا سٹکر بنو S O O O H اور ادھر بن گیا آپ کا O H ٹھیک ہے جی اب یہ کیا کرے گی دیکھو اس کے پاس دو لون پہ رہے نا ایک لیکنان ایدھر گیا ایک ایدھر گیا تو دو لون پہ بچ اکسیجن پاس ٹھیک ہے یہ کیا کرے گی یہ لیکٹران ہائیڈروجن کا بھی لیکٹران یہ لیکٹران اکسیجن لے ٹھیک ہے تو یہ اس کو کیا بنا دے گی H پازٹیب یہ جو H پازٹیب یہاں پہ بنا یہ جا کے اس کے ساتھ ملے جا کیونکہ اس کے پاس لون پہ رہ نا تو اس کو لیکٹران مل جائے گا تو اس کے ساتھ بنا 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 کے اپنا دے گا جی H2O یہاں سے remove جائے ایک 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 سیجن کا لیکٹران یہ بھی ایک سیجن لے جائے جائے تو یہاں پہ ہمارا رہ گیا این ایک ٹو کلورو بنجین کے اوپر اٹیک کرے گا ایک ادھر آرث پوزیشن پہ ادھر این او ٹو لگا دو ٹھیک ہے یہ مائنر بنے گا کیونکہ اس کے لیکٹران اور اس کے لیکٹران اپس دوسرے کو ریپیل کریں گے یہ مائنر پروڈیکٹ بنے گا دوسرا کیسے بنے گا یہ یہ آپ ادھر سی ایل بنو ادھر پیرا پوزیشن پہ لگا دو یہ بن جائے گا میجر پروڈیکٹ ٹھیک ہے یہ آجے یہ اور یہ اس طریقے سے یہ پروڈیکٹ بن گیا کام بنے یہ نائٹریشن ٹھیک یہ بن کلورو ٹو نائٹرو بن نیڈیو ون کلورو ایک پہ کلورو لگا دو پہ نائٹرو بن بن گئے تو 1 2 3 4 تو یہ اگر 1 کلورو 4 نائٹرو بن اس طریقے سے بنا ٹھیک ہے اب سلفون نیشن کا جلدی س ہم سم لیتا ہم س لیتا س لیتا ہم س بنانی دیکھو اس کلور اس کلور اس ناؤ ایس ڈبل 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 اہ ایس اہ ایک کو یہ کیا کرے گا ایک اور مالیکیول س ریاکٹ کرے گا کس س ڈبل ڈبل بانڈ او تو ادھر بھی او ایچ تو ادھر بھی او ایچ یہ کیا کرے گی اوکسیجن یہ بلی اوکسیجن کیا کرے گی اس کا لیکٹران لے کے ادھر چلا جائے گا اور اس کو جنریٹ کرے گی ایچ پازیٹیو ٹھیک ہے اب یہ پازیٹیو کیا کرے گا یہ پازیٹیو یہ ایچ پازیٹیو کے پاس لیکٹران نہیں ہے اس کے پاس لون ٹیر ہے یہ اس کے اوپر جا کے اٹیک کرے گا تو ایچ ٹو باہر نکل جائے گا یہ ایچ ٹو او یہاں سے بار نکلے جب ایچ ٹو بار نکلے تو پیچھے کیا بچ گیا ایچ ایس او تھری کیا بچا ایچ ایس او تھری پازیٹیو یہ لیکٹرو فائل یہاں پہ بنا ایچ ایس او تھری اس نے اس کے اوپر اٹیک کیا آرثور پیرا پوزیشن پہ تو اس طریقے سے یہ والا پروڈکٹ ٹھیک ہے جی اب فریڈل کا ریفٹریکشن میں کیا کریں گے یہ دیکھ لو یہاں الکائلیشن کرتے ہیں مطلب اس میں یہ الکائل گروپ ڈالیں گے ہمیں اس میں الکائل گروپ کیسے ڈالیں گے بھلا اس میں بھی یہ یہاں پہ اس کی بار کی قلیوہ جوگی تو یہ سی ایل کیا کرے گا اس کا الیکٹران بھی لے کے کاربن کا الیکٹران لے کے یہ در چلا جائے گا تو یہ بن جائے گا یہاں پہ الیکٹرو فائل جیسے میں نے آپ کو سمجھا کافی بھی دیکھوں دوبارہ سے سی ایچ ثری سی ایل ہے نا سی ایچ ثری سی ایل تو کس کی پریزنس میں کر رہے ہوں ایل سی ایل تھری ایل سی ایل تھری اب ایل تھری یہ ہوتے ہیں اصل میں یہ ہوتا ہے لیویس ہے لیویس ایک پہ الیکٹران کا اس کے پاس کام ہوتے ہیں یہ اپنا اس کا وہ بنتا نہیں ہے اوکٹیٹ نہیں بنتا ہے تو یہ کیا کرے گا یہاں سے اس بانڈ کو جیسے ادھر سی لکھو ایک دو تین ایچ اور ادھر لکھو اس بانڈ کو توڑے گا یہاں سے تو کیا کرے گا یہ والا اور یہ والا لیکٹران ہے دونوں لیکٹران یہ لے کے چلا جائے گا سی ایل ہے نا سی ایل جا کے اس کے ساتھ بنا دے گا ایل سی ایل پور بنا دے گا تو پیچھے رہ گیا ہمارا یہ یہ رہ گیا ہمارا سی اچھے تری پاسٹی یہ بن گیا الیکٹرو فائل بن گیا یہ الیکٹرو فائل جا کے اس کے اوپر اٹیک کرے گا آر تھو اور پیرا پوزیشن پر کلورین کے ساتھ یہ لگانا ہے صرف آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ یہ بڑا کیسے ٹھیک ہے تو یہ بھی اسی طریقے سے بنے گا بچے اسیلیشن میں ہے نا تو یہ والا گروپ ہم ڈال رہے ہیں تو یہ سی ایل یہاں سے اس کی بھی ہٹرولیٹک لیویج ہوگی یہ والا بانڈ یہاں سے ٹوٹے گا یہ ایک سی ایل اس کے پاس چلا جائے گا تو یہ والا لیکٹران کاربن کا لیکٹران بھی لے کے ادھر چلا جائے گا تو اس کے اوپر پازٹیو چارج آئے گا یہ پھر آکے اس کے اوپر اٹیک کرے گا الیکٹرو فائل اس طریقے سے یہ آپ کے الیکٹرو فیلک ریکشن ہے مجھے امید ہے ان کی میکنزم آپ کو سمجھا گئی ہوگی تو تینکیو فار واشنگ مجھے امید ہے مجھے امید ہے